سلام علیکم کیسی ملی سارے کیچن کوئنز امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کسی طرح ہستا اور مسکراتا رکھیں آج میں آپ کو رمزان کے لیے بہت ہی سپیشل اور بہت ہی آسان طریقے سے اس طریقے سے سموسا رول پٹی کی ریسپی بنانا سکھاؤں گی جب بینا محنت کے ہم بنائیں گے اور بہت ہی کم ٹائم میں بن کے ریڈی ہو جائیں گی اتنی یہ سافٹ اور بہت ہی آسان طریقے سے بن کے ریڈی ہو جائیں گی اس کے لیے ریسپی کو آپ پورا دیکھئے گا بینا سکپ کیے تو چلتے ہیں بینا باتیں کی اپنی ریسپی کی طرف اس کو آپ پورا رمزان بنا کر فریز کر کے رکھ سکتے ہیں یہ کبھی حراب نہیں ہوگی اور بہت ہی جٹ پٹ بن کے ریڈی ہوتی ہے تو ریسپی سٹار کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ سب چینل پر نہیں ہے تو سب سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا یہ دیکھیں جی اس طریقے سے ہم سموس سا رول پٹی بنانے والے ہیں جس کے لیے ہم سب سے پہلے ڈوکو ریڈی کریں گے جس کے لیے ڈیٹ کپ میں نے میدہ لے لیا میدے کو ہم چھان لیں گے بینا چھانے آپ میدے کا اسمال نہیں کریں گے ہافٹی سپون میدے کے اندر ہم نمک ڈالیں گے دو ٹی بر سپون اس کے اندر کوکنگ آل کے ڈالیں گے ہاتھ کے ساتھ ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے نیم گرم پانی کا ڈال کر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کو ہم ڈوس ہی بنا لیں گے آٹھا اس کا گوندنے ہم نے نہ زیادہ ہارڈ والا کرنا ہے نہ ہی اس کو سوفٹ کریں گے ہم جیسے ہم گرمے روٹی بناتے ہیں سیم اسی طرح کی اس کی ڈو ہمیں چاہیے ٹوٹل اس کو میں آٹھ سے نو منٹ تک گوند لوں گی اچھی طرح کیونکہ رمضان میں ہم نے عبادات بغیرہ بھی کرنی ہوتی ہیں اس کے لئے ہم اس طرح کی چیزیں بنا کر پہلے فریز کر کے رکھیں گے تو ہمیں زیادہ مشکل نہیں پڑے گی ہم بہت ہی آسان اور بہت ہی آرام سکون سے عبادات کر سکتے ہیں اس کو آپ نکالیں افتاری میں یہ ہومیٹ شیرز بنا کے رکھیں اور اپنے بچوں کو سموسے بنا کے دیں رول بنا کے دیں یہ دیکھیں جی ریچ کے لئے میں نے ڈو کو رکھ دیا آدھا گھنٹے کے لئے اب یہ ایک خاص ٹپس ہے اس کو ضرور فالو کیجئے گا جس کے لئے میں نے کوکنگ آئل کو گرم کر لیا چاٹے بسپون اس کے اندر ایک چمچ میں گھی ڈالیا ایک چمچ میں نے گھی ڈالیا اور دو بڑے چمچ اس کے اندر میں نے میدہ ڈالیا اس کی ہم نے لائس ہی بنا لینی ہے یہ بہت ہی حاصل پوائنٹ ہے اس کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اچھی طرح مکس کر کے اس کو ہم سائیڈ پہ رکھیں گے یہ دیکھیں جی ڈو بھی ہماری ریسٹ ہو گیا اب اس کے ہم چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں گے زیادہ بڑے والے ہم نے نہیں بنا لیں چھوٹے چھوٹے ہی بنایں گے یہ دیکھیں جی سارے بنا کے میں نے رکھ لیا ہے پیڑے اب ایک پیڑا اٹھائیں گے کاؤنٹر پر میدہ ڈیسٹ کریں گے اس کے ہم چھوٹی سی پیاری سی روٹی بھیل لیں گے بھیلن کے ساتھ یہ دیکھیں اسی طرح کی ہمیں روٹیاں بھیل کے رکھنی ہے سارے پیڑے کو ہم اسی طرح پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی روٹیاں بھیل کے رکھ لیں گے یقین مانے یہ اتنی یونیک رسپی ہے اس کو جب آپ ٹرائے کریں گے تو آپ بینا محنت کے گھر میں ہی سموسہ رول پٹیاں بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں نہ ہی اس میں فرائی پین کا یوز ہوگا نہ کسی طوے کا نہ گیس کا نہ ہی آئل کا کسی چیز کا یوز نہیں کرے گے ہم بینا محنت کے بنا کے ریڈی کرنے والے ہیں اب یہ میں نے بٹر پیپر لیا ہے اس کو ہم نیچے بچائیں گے اوپر ہم نے جو چھوٹی سی پیاری سی روٹی بنا کر رکھیں گے اور اس کے اوپر ہم جو لائی بنائی ہے آئل اور گھی کی اور میدے کی وہ اس کو اوپر ہم لگا دیں گے اچھی طرح چمچ کے ساتھ لگا لیں کناروں پہ ہم اس کو اچھی طرح اپلائی کریں گے یہ دیکھیں پوری روٹی پہ ہم نے لگا لیا گھی اب ایک روٹی اس کے اوپر اس کے اوپر ہم سوری میدہ ڈسٹ کریں گے پوری روٹی پہ ہم اچھی طرح میدہ ڈسٹ کریں گے اس سے یہ ہوگا کہ ہماری روٹیاں جو آپس میں ایک دوسری ساتھ چپکیں گے نہیں اور جب ہم اس کو بنا کے نکالیں گے تو آسانی سے ہماری روٹیاں نکل جائیں گے یہ پھٹیں گے بھی نہیں دوسری روٹی بھی اسی طرح ہم آئل لگا لیں گے تین تین چار چار روٹیاں ایک اوپر رکھ کر ہم ان کو ایسے بنا کے رکھ لیں گے چاہے تو آپ دو دو تین تین بھی کر سکتے ہیں چار پانچ بھی کر سکتے ہیں لیکن آسان اس میں آپ تین تین چار چار رکھیں گے بہت زیادہ رکھیں گے تو وہ ایک دوسری کے ساتھ زیادہ چپکیں گے اور پھٹ بھی جائیں گے اس لئے تین چار ہی رکھئے گا اسے زیادہ نہ رکھئے گا اسی طرح ہم میدہ دس کرتے جائیں گے اور اوپر ہم روٹی رکھتے جائیں گے لاس والی پہ ہم آئل نہیں لگائیں گے اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں تو آپ خاک کی پیپر بھی لے سکتے ہیں یہ میں آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے سموسا رول پٹی کی رسپی بنانا سکھا رہی ہوں یہ بہت ہی یونیک رسپی ہے اس رمزال میں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اب یہ دیکھیں ایک اور بٹر پیپر میں نے اوپر بھی رکھتی ہے نیچے بھی بٹر پیپر ہے اب ہم بیلن کے ساتھ ہلکے ہاتھوں سے اس کو ہم بیل لیں گے اس کی پیاری سی روٹی بنا لیں گے دوسری سائٹ سے بھی ہم اس کو اسی طرح بیل لیں گے ہلکے ہاتھوں سے اب یہ دیکھیں ہم نے اس طریقے کو گرم کر لیا ہے اب ہم اس طریقے کے ساتھ اس کو پریس کر لیں گے یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی جڈ پر بن جاتی ہے ایک دو منٹ میں ہماری پک کے ریڈی ہوتی ہے جب بٹر پیپر جو ہے وہ روٹی کو چھوڑنا سٹارٹ ہو جائے تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ ہماری جو روٹیاں وہ رول پٹیاں بن کے ریڈی ہو گئی ہیں یہ دیکھیں بٹر پیپر کو ہم ریموو کریں گے ہلکے ہاتھوں سے ہم اٹھا لیں گے اپنی رول پٹیاں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی سافٹ اور کتنی یہ یونیک طریقے سے بن کے ریڈی ہو گئی لگ ہی نہیں رہا یہ ہم نے بغیر فرائی پین کے یا توے کے بنا کے ریڈی کیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ذرا بھی نہیں پھٹ رہی یہ ہم نے لئی بنائی تھی نا اسی لئے یہ پھٹ نہیں رہی یہ بہت ہی یونیک رسپی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا ساری پٹیاں ہماری کس طرح اسان طریقے سے بن کے ریڈی ہو گئی ہیں ذرا بھی ایک دوسرے کے ساتھ چپکی نہیں ابھی اس کی مائپ پٹیاں آپ کو کاٹنا سکھاؤں گی جیسے ہم اس کی سموسا پٹی کاٹتے ہیں چھوڑی سے یا پھر پیزا کٹر کے ساتھ اس کے کناروں کو ہم کٹ کر لیں گے دوسری سائٹ سے بھی ہم کناروں کو کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ایسی طرح اب اس کو ہم فول کریں گے اس کو فول کر کر ہم تین تین انچ کی پٹیاں کٹ لیں گے تین چار انچ کی پٹیاں کٹ لیں یہ آپ کی بہت ہی یونیک سی سموسا پٹی بن کے ریڈی ہو گئی ہے باقی بھی ہم اسی طرح بنا کے ریڈی کر لیتے ہیں یہ میں آپ کو رول پٹی کاٹنا سکھاؤں گی ان کو آپ کسی ایٹ ایٹ کنٹینر میں یا پھر زیپ لوگ جو بیگ ملتے ہیں اس میں ڈال کر پورا مہینہ آرام سے فریز کر کے رکھ سکتے ہیں اس کو نکالیں بنائیں اور بچوں کو انجوائے کروائیں افتاری میں رکھیں اسی کے ساتھ امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپیس پسند آ رہی ہیں اگر آپ کو میری ریسپیس پسند آ رہی ہیں تو پلیز 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 فٹاور سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں جو بل کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پرس کیجئے گا اسی سے میری ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو فریب میں دیکھنے کو بلے گی نیکس ویڈیو کیلئے اللہ فیز